ہلو فرنز اسلام علیکم میرے نمیتر ایو ایکسپینڈا اور یوٹیوب چیل میں خوشیان نہیں کرتا ہوں آپ کو ٹائٹل دیکھی تو آپ کو بطر لگ گیا ہوگا کہ پاکستان کے سب سے بڑا بینک جو ہے ایچ بی ایل اس کے اندرے سیٹ انانسمنٹ ہو چکی ہے اور ایک بار پھر انانسمنٹ ہوئی ہے اس سے کچھ دن بلکہ کچھ منت پہلے انانسمنٹ ہوئی تھی جو بھی ہیں فریش میل یا فی میل وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ سیٹ جو ہوں گی پورے پاکستان سے ہوں گی مطلب کوئی بھی اگر پاکستان میں جہاں چاہاں پرانچیز موجود آگر وہاں پہ سیٹ کھالی ہیں تو آپ کی پوسٹنگ وہی پہ ہوگی اور پورے پاکستان بھر سے میل فی میل فریش جو ہیں وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کیسے اپلائی کرنا ہوگا کیا کریٹ ایریہ ایڈکیشن کتنی ہونے چاہیے ایج کتنی ہونے چاہیے میں سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو لازمی دیکھے گا کہیں سے اس کی ملک کیجئے گا نہیں تو آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں جلے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ڈیلین فارمی سے ملتی رہے ہیں اب تک آپ نے سبسکراب نہیں کیا ایسی 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 پر نیو ہے تو ویڈیو کے سبسکراب کا اپشن شو ہو رہا ہے آپ نے اس کے لئے کلک کرنا ہے اور ساتھی رائٹ سیٹ پر ایک بیلہ ایکن شو ہو جائے گا اس پر کلک کر کے آپ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا موبیل یا لپٹوپ کو اس بھی بروزر اوپن کر لینا ہے گوگل میں جانا ہے اور گوگل میں جا کے آپ نے روزی کو لکھنا ہے جیسے روزی کو لکھینے گا وہ یہاں پر روزی کو جوپ سے لکھا جائے گا آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنا کے بعد تamamدہ یہاں آپ کو پرائیوٹ جوبز ہوتیاں ہیں بینک کی تو آپ نے پرائیوٹ جوبز سکشن میں آجا ناہی ہیں یہ پر صحیف ہمیں نائف پر موجود ہے آپ نے اسی شکل پر کلک کرنا ہے اس قتش پر کلک کر دی جیسا پر کلک کرنے اس کی جاس کی پر ایٹیل مل جائے گی اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے دیکھ لینا ہے اس کا اس کی ویڈیو بھی موجود اپلائے کرنے کی کیسے اپلائے کرنا ہی ہے اور گیارہ دسمبر بھی انانسمنٹ ہوئی ہے کتری دسمبر اس کی لازیٹ ہے ایجوکیشن جو ہے اس کے لیے کی ریجویشن اور ماسٹرڈی کے لیے کرنے چاہیے جنڈر میل فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں لوکیشن جو ہے اس کے لیے آل پاکستان سے ہے کوئی بھی اس کے لیے اپلائے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ایج ہے اس کی 22 سے 45 سال تک ہے ٹوٹل پوزیشن جو ہے اس کی 500 پلس سیڈز ہیں اور اس میں 200 جو ہیں وہ کیشئر کی ہوں گی ایکسپیکٹی سیلی جو ہے 30 سار ہوتی ہے میلیم اس کی سیلی اور وقنسی جو ہے یہاں پہ موجود ہے سینئر منیجر آف انٹرنیشنل سینئر ڈیٹا انجینئر سینئر منیجر انٹرنیشنل ریٹیل یہ سارے آگے ڈسٹرے کے دیبت آئے کے ہیں اور ریجن بھی باقی اسی طرح کیش افیسر ہے کیش افیسر کوئی تا ہے کیش افیسر جو آل ہیں یہ 200 پوزیشن یہاں پہ دیکھیں یہ نیچے بتائی گی ہیں دیکھیں جیسا گی ہیں اس کے بعد نیچے کچھ جو آپ سیلی ہیں میں بھی کسی اپلائی کرنا چاہنا آپ کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ان کی ویب سیٹ پہ جانا ہوگا نیچے بتایا گیا ہے 31 سمر سے پہلے پہلے آپ نے یہاں پہ آجانا ہے نیچے آلین اپلائی کرنے کے لیے آپ کو آلین فارم فیل کرنا ہوگا کوئی چلان پہ نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا ہے فارم فیل کر کے آپ نے سممیٹ کرنا ہے اور آپ کی اپلیکیشن ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو کچھ ہی ایک بند کے اندر اندھیر آپ کو میل آ جائے گی انٹرویوں کی آپ کو انٹرویو دینے جانا ہوگا انٹرویو آپ کا لہور یا اسلام آدم میں ہو سکتا ہے جو آپ سیٹی سلیک کریں گے اس سیٹی میں آپ کا ہوگا لیکن لہور میں ہوتا ہے آپ کو کچھ بھی ایسے دے دیں گے اسے کیوں آپ کو کرنے ہوں گے اور بیسک ٹیسٹ ہوتا ہے بیسک انگلیش بیسک میتھ اور بیسک چیزیں ہوتی ہیں اس میں اس کے علاوہ یہ سیٹ سامنے آ چکی ہے ساری اور ان میں سب ہی آیا ہے برانچ منیجر کی ہے سسٹم برگ منیجر یہ ساری سیٹ یہاں پہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوں گی ریلیشنش منیجر ریٹیل کیچ اوفیس ہے سکر ریجن برانچ اپریشن منیجر اور اس کے علاوہ لاسٹ پہ ہوں گی کیچ اوفیسر کی سیکنڈ نیکسٹ کر کے دیکھیں ہم یہاں پہ یہاں پہ ہے ریشنش منیجر ریشنش منیجر ہے ایگری فائننس اوفیسر منیجر ٹریڈ ٹریڈ اوفیسر یہ جی کیچ اوفیسر کی سیٹس یہاں پہ موجود ہیں یہ ساری یہ کیٹیگری ان کی آ چکی ہے تو ان میں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے اپنے سیٹی کے اور اس کے علاوہ باقی بھی ہیں کسی اور شہر سے رہنے والے ہیں تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو لیکن پوسٹنگ جو ہے آپ کی سیلیکشن ہوگی آپ کے سیٹی پر اس بھی اگر آپ کے وہاں پہ کوئی بھی سیٹ کھالی ہے تو آپ کی پوسٹنگ وہاں پہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی انفرمش شہی آپ نے کسی بھی کو اپن کر لینا ہے جیسے کہ ملتان ریٹر کی آ رہی ہیں میں ملتان جیسے ایکزمپل میں اس کو اپن کرتا ہوں تو جیسے میں نے اس کو اپن کی ہے تو یہاں پہ دیکھئی یہ ان کی پوری اپنوں کے آ چکی ہے یہاں پہ اپلائی آن لین آ رہا اوپر اور اس کے علاوہ نیچے یہاں پہ بتایا گیا اپلائی آن لین یہاں پہ اپلائی ٹو مائی جوب کارٹ اس کے بعد اپٹلائی اوپر کرنا ہے جیسےے اپلائی آن لین پہ کلک کرنا ہے جیسے کہ ہم نے اپلائی آن لین پہ کے باتی کلک کریں گے پہلے آپ نےenin اس کو فیل کرنا ہوگا اس کے بعد آپ نے لوگن کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کسی بھی جو آپ نے اس کو اپلائی ہی ہون ini جیسا ہم نے کلک کیا تھا لاسٹ پر تو جیسے آپ ہی ہی ہون online پر کلک کریں گا پھلے آپ کو لکھا جائے گا کہ آپ کہ اپلیکشن سمیٹ ہو جکی ہے پہلے آپ نے اس کو فیل کرنا یہ یوزئنیم آ رہا ہے اور پاسورڈ آ رہا ہے رینٹر پاسورٹ اور یہ ساری چیزیں آپ نے دینے اس کے بعد اپنے جسٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لوگن کرنا ہے لوگن کرنے کے لیے آپ کو وہی پیک پیانا ہوگا اور وہاں پہ آپ نے جو یوزر نیم اور پاسفورد یہاں پہ دیا ہے وہی آپ نے وہاں پہ دینا ہے یہاں بھی آپ کو دکھا جیتا ہوں یہاں پہ جو آ رہا ہے اپلائی آن لین یوزر نیم لیکن پہلے اس کو فیل کرنا ہوگا آپ یہاں سے گوگل کو بھی کر سکتے ہیں گوگل سے بھی اور آن لین یا 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 آ جیسے آپ لوگنگ کریں گے اس کو فارم فیل کریں گے تو یہاں پر آپ کی جو سی وی وہ آپ سے بنوائیں گے خود بخود دی آپ نے اس کو فیل کرتے ہو جانا ہے تو آپ کی سی وی بن جائے گی اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو پاسوڑ یوزر نایم کو تو وہ جو آپ نے یوزر نایم پاسوڑ وہاں پر دیا تھا نئی ویوزر کے ٹائم تو آپ نے وہی یوزر نایم پاسوڑ پر دیا ہے کہ آپ نے لوگنگ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اوکی کر دینا ہے تو میں یہ کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھلے اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو ویڈیو کی چکمینٹ کریں گے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کی الگ سے ویڈیو بنا دوں گا تفیلہ لیتنی اپنے خیال کی گئے تھنک فار واشنگ اللہ حافظ